بنارسی ساریاں تو آپ لوگوں نے خوب دیکھی اور پہنی ہوں گی لیکن کیا بنارسی کباب کبھی ٹرائے کیے؟ آج بہت دل اداستہ دل بہت پریشان تھا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا اس وجہ سے میں پوری رات سو نہیں سکی اور شکر الحمدللہ کہ وہ آگئے اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھکٹا کاریت کے ساتھ ہوں گے ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک تو مائی اینڈیزر بلوگ آج کا بلوگ صبح ناشتے کے بعد سے شروع کر رہی ہوں ناشتے میں میں نے آج کچھ خاص نہیں بنایا تھا کیونکہ میری طبیعت بلکل نہیں مان رہی تھی کہ میں کچھ سپیشل بناتی اور اس کی ویڈیو بناتی بس چائے لی تھی اور ساتھ بریڈ اور انڈال بنا لیا تھا میں نے ہاف رائے بس وہ ہی کھایا تھا اس لیے اس کا ریکارڈ نہیں کیا تو بس ابھی صبح کا وقت ہے اور صبح کا وقت آپ کو بتا ناشتے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گھر کی سمیٹا سمیٹا ہی کا آج نہ میرا دل اتنا پریشان اتنا اداس ہو رہا تھا میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا رات کی نیند بھی میری جو ہے وہ نہیں پوری ہوئی ہوئی تو بس میرا دماغ بھی تھوڑا بوجل بوجل سا ہو رہا تھا دل بھی میرا بس ایسی پریشان تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا چلیں اب ظاہر ہے آپ کو پتہ انسان کچھ بھی ہو پریشانی ہو یا کچھ بھی ہو آپ کو گھر کے سارے کام جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں تو یہ لاسٹ نائٹ جو تھا وہ میں اپنی کلاس ریکارڈ کر رہی تھی تو اس کے لیے جو میں نے سارا کام جو کیا تھا وہ سارا بھی کرا وہ تھا تو بس وہ سارا کچھ جو ہے وہ میں سمیٹ رہی تھی ساتھی دسٹنگ کر رہی تھی اور دسٹنگ کرتے کرتے جو ہے میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی روٹین جیسے کہ ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ روٹین شیئر کروں اور ابھی جس وقت میں وائس آور کری ہوں بہت بہت ہی مزددار سی بارش ہو رہی ہے اور یہ بہت ہی بیوٹیفل سا جھنکا ہے جو کہ میں نے ابھی کمپلیٹ نہیں کیا یہ میں اپنی ڈریس کے ساتھ جو ہے وہ ای ساتھ شیئر کروں گی تو صبح کے وقت آپ سب کو بتا ہے کہ سب لیڈیز کی کام ہوتے ہیں جھاڑو پہنچا سفائی سترائی سیٹنگ کرنا یہ وہ سارا کچھ تو بس یہ سارے کام جو ہے وہ میں بھی کر رہی تھی تو آج جو ہے میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ڈیٹیل بھی شیئر کروں گی کہ میرا دل جو تھا وہ کیوں دازتا تو یہ جو ایری ہے نا ہمارے گھر کا یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے بہت بھی خراب ہے اس کو بھی سمیٹنا ہے ابھی جب تک کام کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ سارا کچھ ج جو ہے یہ مجھے خوزہ دا ایریٹیٹ کرتا رہے گا اور بس اس کو بھی کچھ سمیٹوں کی سمیٹنے کے بعد یہ نا رات کو میں نے جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا نا میری طبیہ ٹھیک تھی کچھ مجھے بخار بھی ہوا باتا تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کروں تو بس یہاں پہ جی میں نے سوچا کہ میں بس اس کو صاف سترہ کر دیتی تو بس میں نے چھٹکیاں بچائیں اور یہ سارا کام جو تھا یہ ہو گیا تھا اچھا اب یہ جو سارے ایڈیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سار جو ہے وہ ہونے والی ہیں تو بس یہاں سے میں نے بھی کلین کیا تھا یہ شرپ جو ہے اس کو چینج کروانا ہے بہت سارے کام جو ہے وہ بھی کرنے ہیں بس فارغ ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں ابھی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو تھوڑا سا اپنی ذرا تھوڑا سی سکن کیئر بھی کر لی جائے تو یہ کاشیز پرل کا سکن پالش ہے میرے پاس اور کاشیز پرل کا ہی وائٹ لنگ پیس ماسک ہے جو کہ بہت زیادہ زبردست ریزلٹ ہے ویک میں ایک بار بھی اگر آپ لوگ کر لیتے جو ہے تو آپ کی سکن جو ہے وہ بہت اچھی رہتی سپیشلین کا سکن پالش جو ہے اس کے علاوہ آپ کو سکربنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ویک میں ایک دفع ہمیں ضرور جو ہے وہ لگا لیتی ہوں اس کے بعد تھوڑی سی مساج کر کے اس کو فیس کو سے اتار دیتی ہوں اور پھر ماسک لگا لیتی ہوں بنارسی سہاریاں تو آپ لوگوں نے بہت پینی ہوں گی لگن کبھی بنارسی کباب کھائیں اگر نہیں تو چلیں آج آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بنارسی کباب جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں تو یہاں پر بنارسی کباب بنانے کیلئے میں نے لے لی ہے چنے کی دال ایک پاؤ ایک پاؤ کے قریب جو ہے وہ میرے پاس چکن ہے لسن ادرک کا پیس میں نے لینا ہے میں نے ایسے سابو ڈالیا آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے جو سپیشل انگریڈینٹ ہے جو اس کی جان ہے جو کہ بنارس کے لو لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے کیا سپیشلیٹی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے جی بادیان کا پھول ایک ادت بڑی لائچی لی ہے ایک ادت چھوٹی لائچی لی ہے ایک ادت دار چینی کا تکڑا لیا ہے ایک ادت نمک لیا ہے حضب ضرورت ملچیں آپ لوگوں نے حضب ضرورت ڈالنی ہے حلدی ایک چمچ لیا ہے زیرہ ایک چمچ لیا ہے گرم مسالہ پاودر ایک چمچ لے لیا ہے اور اس کے اندر جیسے کہ آپ لوگوں کو شاید پتا ہے یا نہیں پتا تو لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو بنارس کے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں ان کو دودھ دہی اور کریم چیز اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں تو جب آپ لوگوں نے اس کو سب پانی کے اندر اور سب مسالوں کو ڈالنا ہے تو آپ لوگوں نے دو چمچ کریم اور ایک آدھا کپ جو ہے وہ دودھ کا آپ لوگوں نے شامل کر کے تو چکن کو الگ کر لینا ہے اور دال کو جو ہے وہ پہلے ان کو پکا لینا جب وہ گل جائیں گے تو چکن کو جو ہے آپ نے نکال کر الگ کر لینا ہے اور دن آپ لوگ انہوں نے دال کو سپرائٹ کر کے اس کو پیسیں گے ہم لوگ بوٹیاں کو ہمیں الگ الگ اس لئے کر رہی ہوں تاکہ میں اس کا ریشہ جو ہے وہ کر سکوں اور اگر آپ لوگ چاہیں تو ریشہ اس طرح سے نہ کرنا چاہیں تو چوپر میں بھی پیچ سکنا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آج میں نے سپ بونز جو تھی اس کی الگ کر دی تھی اور باقی بوٹیاں جو تھی اس کی ان کے پیسیز بڑے بڑے ہی رہنے دی تھی تو جب میں نے دال ڈالی تو چکن کو بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ساتھ ہی میں نے ڈالی تھی اس کے اندر پیاز ہرا دھنیا ہری مرچیں اور ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا چوپر جو میں یوز کر رہی ہوں سلور کرس کا چوپر یوز کر رہی ہوں بعد میں پھر آپ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کو چوپر کون سا یہ چوپر بہت اچھا اید آنے والی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور لے لیں اچھا ایک دفعہ میں نے اس کو چلا کر چیک کیا تو یہ نا تھوڑا سا ہوا نہیں تھا تو پھر میں نے اگین جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے پیس لیا تھا اچھا اس کے لیے جو آپ لوگوں نے بیٹر جو رکھنا ہے نا وہ تھوڑا سا تھک سا رکھنا ہے بہت لوس پر میں آپ لوگوں نے بیٹر نہیں رکھنا اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی کونڈی گرہ میں کوٹ لی جیے گا تو میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کے اندر میں نے پیاز ہری مرچے ادھ پدینہ اور دھنیا بھی ایڈ کیا تھا اور اوپر سے اس کے اندر ریڈ کرش چیلی ایڈ کر دیں گے ہم لوگ جس طرح سے یہ بہت زبردست بنتا ہے اور تھوڑا سا گرم مسائلہ میں نے اس کے اندر پیسہ اور ایڈ کر دیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اور بس نمک بھی آپ لوگ چک لی جائے گا لیکن مجھے اور کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ میں نے ایڈ کر دیا تھا تو یہاں پہ آپ لوگ کسی بھی اچھی تھی ملے اس قباب بنا لی جائے گا یہاں پہ پہلے میں نے ائی مولے کا بنایا تھا اورắ verstر پر تک میں نے سوچا کہ میں قبابا businessman 했습니다 میں جس طرح سے بھی چاہئے ہیں آپ لوگ اسے کباب اسی سکر دے گی میں نے کوئے سلام جیم out بنتا ہے، تو میں نے ان میں اس لبوں کو بھی اچھا بھی کی وجوہ بھی کیایا کے لئے مجھے اچھا ب哦 تو بس اسی طرح سے جی کباب کو ریڈی کر کے رکھ دیا تھا میں نے اور ابھی میرے ہزمنٹ کے آنے کا جو ٹائم تھا وہ بھی ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں میں ابھی فٹا فٹ تھوڑے سے کباب جو ہے وہ فرائے کر دیتی ہوں ان کو اور ساتھ میں کھانا دے دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے انڈے کے اندر دوڈ ڈالا ہے دوڈ ڈالنے کے بعد اس کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ بیٹ کر لینا ہے آپ لوگ چاہے تو بیٹر سے بیٹ کر لی جائے گا بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر کبابوں کو جو ہے وہ اچھے سے نلا دولا لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جی گھی کے اندر جو ہے نا اس کی سینے کرا دینا ہے اور الٹا پلٹا کے کباب جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے بہت ہی مزددار سے جو ہے نا وہ ریڈی کر دینا ہے تو بس یہاں پہ آپ لوگ چاہے ہیں تو چٹنی یا سوس کے ساتھ جو ہے اس کو سرف کر سکتے ہیں تو کیونکہ جو وہ ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے جو ہے اس کو ہوتن سوس تھی اس کے ساتھ جو تھا وہ میں نے اس کو جو ہے وہ سرف کر دیا تھا اور یہ اتنے مزے کے بنے تھے میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور جو ہے نا اس کو ٹرائے کریں اچھے جی تو اب میں آپ لوگوں کو آتے ہیں مدے کی بات کی طرف اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں اداس کیوں تھی اور اداسی کی وجہ کیا تھی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی بیس بیچ بی مجھے جو جو ٹائم ملتا جاتا ہے میں جیسے جیسے جو کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو بتاتی ہوں میں نے نکال جی تھی ویکس اور میں ویکس کرنے لگی تھی اپنے ہینڈ سپیس سے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں مجھے بہت ساری گرلز کہتی ہیں کہ جی ویکس کی جو سٹریپس والی پٹیاں ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی خراب ہوتی ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے آپ لوگ اگر اچھی لیتے ہیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں دیکھیں ان کی پٹیاں جو ہیں وہ اتنی اچھی اور اتنی زبردست ہیں اس کے اندر بارہ کا پیک ہوتا ہے میرے پاس صرف تین رہ گئی ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دک صرف آتی ہوں آپ لوگوں نے کبھی بھی اس کو دیریکٹلی کھونے کے بعد اس کو پوری پٹی کو اس کو بسکت کرنا اور اس کو بسکت کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صحیح سے کھل نہیں رہی ہے یا تھوڑا سی کھنے نہیں ہو رہی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ٹین سیکنڈ یا فائیو سیکنڈس کے لیے اون میں رکھنے جس سے کیا ہوتا ہے کیوں وہکس خریدہ تھوڑی سی میلٹ ہو جاتی ہیں اور بہت ایزی لی آپ لوگ اس کو بسکتے ہیں اچھے اندہتی بات یہ ہے کہ میں ر تو اداسی کی وجہ یہ تھی کہ میں جب یوٹیوب کو سکرول کر رہی تھی تو میرے سامنے ایک انڈین یوٹیوبر تھی میں نے ویسے ان کو ولاگز کبھی پہلے نہیں دیکھے تھے لیکن ان کے ایک ہسمنٹ کی جو تھی وہ دیت ہو گی تھی تو ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی بھی تھی تو ان کو دیکھ کے میرا کافی دل جو اداس ہو گیا پھر میں ان کا چینل کھولا تو مجھے پتا چلا کہ کچھ ٹائم پہلے ان کے جو فرس ہسمنٹ تھے ان کی دیت ہوئی تھی دونوں بھائی تھے پھر سیکنڈ ٹائم ان کے جو دیور تھے ان سے ان کی شادی ہوئی تو ان کی بھی دو سال کے بعد جو ہے وہ دیت ہو گی وہ بلکل یوں گیا ان کی دو بیٹیاں ایک فرس ہسمنٹ سے اور ایک سیکنڈ ہسمنٹ سے اور جو اس نے ویڈیو لگائی تھی اس سے میرا دل بہت پریشان تھا اور جو اس کی جو سسٹر ان لاؤ تھی یعنی کہ اس کی جو نن تھی اس کی جب میں نے ویڈیو دیکھی نا تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی آپ یقین کریں کہ جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی اور اس کی الفاظ سنے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ وقت میرے اپنے اوپر بیٹ رہے کیونکہ ریسنلی آپ سب کو پتا ہی ہے کہ میرے اپنے بھائی کی جب دیت ہوئی تو وہ سارا سینیریو میرے دماغ میں چلنے لگ پڑا حالانکہ میں بہت سٹرونگ اس ٹائپ کی بندی ہوں کہ میں اپنی اگدم سے کوئی بھی چیز اپنے اوپر ہا بھی اس طرح سے نہیں کرتی لیکن وہ مجھے ایسا لگے کہ جیسے وہ وقت میرے اوپر بیٹ رہا ہے سب کچھ سارا سینیریو جسے کہتے ہیں وہ فلیش بیک سارے میرے دماغ میں جو ہے وہ گھومنے پھرنے لگے اور وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بہت زور زور سے رہوں مجھے میرے بھائی کی بہت زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی تنہا بیٹھی ہوں یا کچھ کری ہوں تو مجھے اپنے بھائی کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ یاد آتی ہے مجھے اس کی باتیں بڑی یاد آتی ہیں اور اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ مجھے اس کی کوئی نہ کوئی بات کسی نے کسی کام سے یاد آ جاتی ہے اور میرا دل جو ہے نا وہ بہت زیادہ تڑپ کر رہا جاتا ہے اداس ہو جاتا ہے بس انسان ہے زندگی کا کچھ جو ہے نا وہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی میں جو ہے آپ کے آگے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا زندگی یہ زندگی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے لوگوں کو بہت لگتا ہے سب لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہوگا جیسے ہم بھی بہت سارے ولاگز دیکھتے ہیں اور ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی میرے دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا کہ انسان بہت خوش ہے شکر الحمدللہ ہم لوگ بہت خوش ہیں لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ گھر کر لیتے ہیں اور ان دکھوں کا کوئی مداعوی نہیں کر سکتا بس اتنا بھی پریشان ہوگی تھی اور شکر لگا کہ شام کو جو ہے وہ باجی کا فون آیا میری جو سسٹر انلاؤ ہے وہ کہتے ہیں ہم لوگ آ رہے ہیں ان کا چلے اچھا ہو گیا وہ آگے پھر میں نے ان کے لیے کھانا وغیرہ بنایا ہم نے تیاری کی شام کو کھانا کھایا اور یہ جو بھی آپ لوگ کلپس دیکھ رہے ہیں یہ صبح ناشتے کی ہیں کہ میں نے صبح ناشتہ کیا اور اس کے بعد یہ دوپیر کا کھانا جو تھا وہ احمد کی ماما نے بنایا تھا تو بس یہاں پہ جی ہم لوگ کھانا جو ہے وہ سب انجوائے کر رہے تھے آئیں آپ لوگ بھی بارے ساتھ کھانا کھائیں اور انجوائے کریں اور یہ ہماری تکمین سے بلکو صبر نہیں ہو رہا کہ میں ویڈیو بنا دوں اور یہ برداث کچن کی اولور ہے وہ بہت بھوک لگی ہے شورت کر رہی ہے چمچیں پہ جا ذاگیا ہے اور یہ ہیرا یرام سکون سے ہیرا اپنی کاروائی مکمل کرنے لگی ہے موکی کا فائدہ اٹھانی کانا کھانے کے بعد اسی طرح سے ہزتے ہیں ساتھے ہزارے والمود کریں میں تھی عائل ہوتی تھی وہ بھی تھوڑی سی چینج ہوں گی تھی کیونکہ جب آپ لوگ بولتے چالتے ہزتے ہیں تو سب موٹ جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ اقدم سے فریش ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جی وردہ کو ہم لوگوں نے بولا کہ جی پاپکون بنائیں اور کیونکہ وردہ جو ہے وہ کاریمل پاپکون بہت مزے کے بناتی ہے تو جی ایسیل گیس نہیں آرہی تھی اور وہ سلنڈر پر بنا رہی تھی خیر آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی جو ہے وہ میں شیئر کر دیتی ہوں کہ کس طرح سے بنائے جی آئل کے اندر ڈالیں جی اس نے پاپکون اور ان کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھکتے نہ ہے ایک ڈھکن کے ساتھ اور وہ خود ہی اچھل کوت کرتے ہوئے جو ہے نا وہ پاپکون آپ کے جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی وہ ناشتے گاتے ہستے کوتے جو ہے وہ خطبہ خود جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور بس یہاں پہ جی ریڈی کرنے کے بعد ان کو آپ لوگوں نے تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ایک اسی پین کے اندر ہی آپ لوگوں نے ڈال دیا ایک کیرمل بنانا ہے اور جو کہ بنے گئے شکر کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں پین میں ڈالنا ہے اور شکر کو گھوماتے بھی راتے سہرے کراتے رہنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیٹر ڈالتا ہے بیٹر کے اندر ہی آپ نے اس کو ملک کرنا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس کیونکہ بیٹر کی اویلیبیلیٹی نہیں تھی تو ہم لوگوں نے کہا چلو جی آپ ایسی سہرے گھومو پیرو سہرے کرو اسی کے ساتھ ایسی ہم لوگوں نے جو تھا وہ کیرمل بنا دیا تھا تو بس یہ شکر تھوڑی سی تنگ کر رہی تھی اور کیرمل بننے میں تھوڑا مشکل ہو رہا تھا لیکن شکر الحمدللہ خیر بن گئی تو بس کیرمل بن گئی ہے اور کیرمل بننے کے بعد جیسی آپ کی کیرمل بن گئی نا تو آپ لوگوں نے اس کیرمل کے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے جو پاپکون ہے اس کو ایڈ کرتے جانا ہے اور جو ہے فلیم آپ لوگوں نے بلکل لو رکھنا ہے نیچے سے تاکہ آپ کو پاپکون جو ہے وہ جلے نہیں اور آپ اپنا کام سکون اور اتمنان کے ساتھ کر سکیں تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا آج کا ولوگ بھی بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر میرا ولوگ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل نوٹیفیکشن کو آن کر دیجئے گا لائک کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنی فیڈبیک کا اظہار کیجئے گا انشاءاللہ اگلے ولوگ کے ساتھ زلدی ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال اور اپنی دعاوں میں بھی مجھے بہت زیادہ یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں ملتے ہیں اگلے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ